ملک بھرکی طرح پشاور میں بھی کرسمس مذہبی عقیدت و اترام کے ساتھ منائی گئی دن بھر گرجہ گھروں میں دعایہ تقریبات کا نکات کیا گیا شیر کے تمام گرجہ گھروں کو بھرکی کم کموں سے سجایا گیا مسیح برادری بھی کرسمس پر خوب محضوظ ہوئی ان کا کہنا تھا کہ دعایہ تقریبات کے بعد گھر جا کر اپنے پیاروں کے ہمراہ لعزیز خانوں سے لطف اندوز ہوں گے پہلے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انہیں ہمیں ایک نیا دن دکھایا یہ دن دیا کہ ہم یہ نیا سال دیکھ سکیں بہت خوش ہوتے ہیں آتے ہیں چرچ دعا کرتے ہیں آج کے دن سارے ہم ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں بڑے بچے سارے اور آپس میں مل کے ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں اور رکھانے کے بھی انتظامات ہوتے ہیں جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں وہ ریلیٹیوز کی طرف گیٹو گیدر ہو جائے گی اور ساتھ میں جو شام کا ٹائم ہوتا ہے اس میں پھر بچے جو ہے لوگ پارک چلے جاتے ہیں گورنر خیبر پختنخواہ غلام علی نے کرسمس کے موقع پر سینڈ جانس چرچ میں کیک کٹا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر کا کہنا تھا کہ مسیح برادری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے شہر بر میں پولیس کے تیرہ سو سیسائے دلکار تینات رہے دونی